سبق نمبر ایک سوقت الناس مکیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بغب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي سُقُدُورِ النَّاس مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاس قوف موٹا ہے پور پڑھیں گے اس کو موٹا پڑھیں گے اعوذ بغب الناس واو سے پہلے پیش ہے اور پہ مددہ ہو رہا ہے زوہ زا نہیں ہے زوہ زالے زوہ پیغب بن ان پہ غنہ ہو رہا ہے ناس خور پہ مددہ ہے اس کو ایک علی پر بابر کھینج کر پڑھیں گے ایک علی پر زادہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور کم بھی نہیں ہونا چاہیے ملک الناس میم کے پر زبر ہے بلکل بھی نہیں کھینجنا چاہیے مالیکن پڑھیں گے غضات ہو جائے گا ملک الناس ایک علی پر بابر کھینج کر پڑھیں گے الہن ناس نام کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علیہ پر بار بار کہنے جائیں گے نون کے بعد شین ہے صرف یہ سمجھ لیں بس ہم یہ یہاں پہ ہم نون کے آواز کو چھپائیں گے وہ اقفہ ہو گئے یہاں پہ اس طرح پڑھیں گے روہ کے نیچے زیر ہے روہ بارک پڑھیں گے مون شرل واس باسل حرف مدہ حن ناس حرف سے پہلے زبر ہے حرف مدہ بار بار یہ آرہا ہے حرف مدہ حرکات آپ نے اس بات کو بہت دھیان سے یاد کرنا ہے اللہ دی یہاں سے پہلے زیر ہے اور فمدہ یو اس بسو یہاں پہ حرکات ہیں زیادہ تر اس کو دھیجنا نہیں ہے فی کے وہی ہے باو سے پہلے پیش اور فمدہ ناس منال جن نون کے اوپر تجدید ہے گنہ ہوگا ون ناس نون کے اوپر تجدید ہے گنہ ہوگا اب یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں پہ ناس یہاں ناس یہاں پہ بھی ہر آیت کے لاسٹ میں خناس یا یہاں ناس آ رہے ہیں کوشش کرنی ہے آپ نے ہر ناس کو ایک علیف کے بابر کھیشنا ہے مقتال میں آپ نے زیادتی نہیں کرنی ہے نہ گمی کرنی ہے اور نہ ہی زیادہ کرنی ہے کوشش کر کے ایک زیادہ خوبصورت لگے گا کہ آپ اس طرح پڑھیں جزاک اللہ سلام علیکم سلام علیکم